ہی تقریب میں کیا پاکستانی فلم انڈسٹری کے لئے مثال تھی آئینہ پارٹ ٹو بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے شبنم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آئینہ ٹو بن رہی ہے میں آئینہ ٹو میں آ رہی ہوں یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ تیس سال کے بعد بھی لوگوں نے مجھے یاد رکھا شبنم نے کراچی اور پاکستان کی محبت میں ندیم کا کہنا تھا فلم آئینہ کے گانے سمیت ہر چیز پارٹ ٹو کے لئے چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے جو سید دور نے اکسپ کیا ہے اور وہ بنا رہے ہیں اور اسی طرح بہت بڑا چیلنج میوزک ڈائریکٹر کے لئے بھی ہوگا کیونکہ روونگ گھوش صاحب نے جو سکور آئینہ میں دیا ہے آج تک لوگوں کے کانوں میں ان کے گانے گونستے ہیں ہمارے دلوں میں گونستے ہیں ان کے گانے سید نور نے کہا پارٹ ٹو میں ہوگی آئینہ ون جو ہے وہ ایک مکمل فلم تھی چالیس سال پہلے اور آج جو فلم بننے جاری ہے وہ فلم کے ریمیک تو نہیں کر رہے ہیں ہم ایک نئی سٹوری کو لے رہے ہیں لیکن اس میں کردار وہ ضرور ہوں گے وہ خوشبو ضرور ہوگی وہ انسپریشن ضرور ہوگی جو اس فلم کی تھی آئینہ ون کی تقریب میں عادل مراد فاطمہ سوہل پروڈیسر ملک جاگوب نور کاشف کان شہبیس اور مختلف شوموں سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی کمپیرنگ کے فرائز گلو کا تنویر آفریدی نے بہا سنا خوبی انجام دیئے کیم ریمن محسن شبیر کے ساتھ حفظ انساری